بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو داود کے شیخ محمد ابن مثنہ کے حوالے سے اور جا رہی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تک کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم من رآ منكم رؤیاء فقال رجل انا رأیتو کہ انن میزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بکر فرجحت انت بی ابی بکر ووزین عمر وابو بکر فرجح ابو بکر ووزین عمر وعثمان فرجح عمر ثمر فی المیزان فرعین القراہیت فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث شریف اس طرح اس سے پہلے گزر چکی ہے اس کے بعد ہے سوار ابن عبداللہ کے واسطے سے جا رہی ہے روایت انسفینت رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضور کے خادم رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت النبوة ثلاثون سنتا ثم یعطی اللہ الملک من یشاء الى آخر الحدیث آپ دیکھئے ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کے نہج پر ترجمہ دیان سے سنیں گے نبوت کے نہج پر نبوت کے مزاج کے مطابق آپ علیہ السلام کی سیرت کے موافق آپ کے بعد جو خلافت چلے گی وہ تیس سال تک چلے گی پھر اس کے بعد اللہ تعالی جس کو ملوکیت بادشاہت عطا فرمائیں گے وہ بادشاہت کرے گا اس کے بعد والی روایت میں آیا ہے عمر ابن عون کے حائے تحویل کے واسطے سے المعنہ جمیعا اس کے بعد بھی سفینہ کے واسطے سے اس طرح کی روایت ہے اور پھر ذرا دھیان سے اس روایت کو سمجھئے اس روایت میں وہ جو آیا خلافت النبوتی ثلاثون سنتا تیس سال کا پورا حساب سمجھایا گیا ہے کہ یہ تیس سال کو خلفائے اربعہ پر کس طرح ہم سیٹ کریں گے وہ اس طور پر کہ سعید کہتے ہیں کہ مجھ سے سفینہ نے کہا کہ اچھی طرح سمجھا لو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دو سال اور حضرت عمر کا زمان خلافت دس سال حضرت عثمان کا عہد میمون بارہ سال یہ کل چوبیس اور اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہو کا ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ سال کا شمار نہیں کرایا گیا صرف قضا فرمایا گویا اشارہ ہے باقی سالوں کی طرف جو چھے ہیں جو چھے سال ہوتے ہیں اصل میں اس کو ہمارے طلبہ کے پاس معلومات ہونی چاہیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنائے گئے ربیول اول سن گیارہ حجری میں اور سیدنا ابو بکر کی وفات جماد الاولا سن تیرہ حجری میں ہوئی صاحب تقریب التحذیب کے حوالے سے صاحب بدل نے یہ بات لکھی ہے امام سیوتی تاریخ الخلفاء میں جماد الاخرہ لکھتے ہیں بہرحال حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی گئی صدیق اکبر کی تعیین کی بنیاد پر پھر ان کا انتقال ہو گیا زلحجہ سن تئیس میں ان کی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ اور ان کا زمان خلافت یہ تقریبا ساڑھے دس سال تک چلا پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور وہ زلحجہ سن تیس میں شہید کیے گئے اور ان کا زمان خلافت بارہ سال تک چلا پھر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور وہ رمضان سن چالیس میں انتقال کیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا زہر دے کر سن انچاس ہجری میں اور ایک قول کے مطابق سن پچاس میں اور ایک قول اس کے علاوہ بھی ہے سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت حسن خلافت کے ذمہ دار بنے اپنے والد حضرت علی کے انتقال کے بعد اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور وہ کوفہ میں تقریباً چھے مہینے اور چند دن رہے پھر ان کے پاس حضرت معاویہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد جو ہوا سو وہ ہوا اور حضرت حسن سبکدوش ہوئے سن اکتالیس ماہ ربیول اول میں بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی باتیں لکھی ہے صدیق اکبر کی خلافت پھر اس کے بعد حضرت عبوبکر وغیرہ کا میں نے پورا تذکرہ آپ کے سامنے کیا حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ سے پوچھا کہ یہ لوگ انہا اولائی ازعمون ہا اولائی سے مراد بنی مروان یہ تو ایسا سمجھتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں تھے لم یکن بی خلیفتن تو سفینہ نے جواب دیا کہ وہ ہفوات اور ہدیان کرتے ہیں بیکار باتیں کرتے ہیں زرقہ اصل میں ایک عورت تھی جو کہا نا اسطاہ بنی الزرقہ اس کی نسل سے یہ بنو امیہ ہوئے تو ان کے اس جھوٹے کلام کی نسبت بجائے زبان کے سرین کی طرف کی قباحت اور حقارت پیدا کرنے کے لئے یعنی یہ کوئی کلام ایسا نہیں ہے جو زبان سے نکلتا ہو یہ تو بدبودار ہوا کے معنی ہے جو سرین سے خارج ہوتی ہو بلاغت ہے اس میں عدب سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ اس سے محضوظ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک روایت جا رہی ہے محمد ابن علی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن الظالم المازینی تک قال ذکر سفیان رجلا فيما بينه وبین عبداللہ ابن ظالم المازینی قال سمیعت سعید بن زید بن عمر بن نفایل قال لما قدم فلان الى الكوفة اقام فلان خطیبا فاقذ بيدي سعید بن زید فقال الا ترى الى هذا الظالم فاشهد على التسعة انهم في الجنہ ولو شهدت على العاشر لم ایثم قال ابن ادریس والعرب تقول آثم قلت ومن التسعة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على حراء اثبت حراء انہو ليس علیك الا نبی و صدیق و شہید قلت ومن التسعة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر و عمر وعثمان وعلي وطلحا والزبیر وسعد بن عبی وقاس وعبد الرحمن بن عوف قلت ومن العاشر فتلکأ هنیتا ثم قال انا قال ابو دعود رواہ الاشجعی وان سفیان ان منصور ان حلال ابن یصاف ان ابن حیان ان عبداللہ ابن ظالم بی اسنادی ہی اس حدیث میں مصنف کے استاذ محمد ابن العلاہ ہیں اور محمد ابن علاہ اس حدیث کو دو طریق سے روایت کرتے ہیں پہلے ابن عدریس سے عبداللہ ابن ظالم تک اور دوسری سند سفیان سے عبداللہ ابن ظالم تک اور یہ جو آیا کہ ذکر سفیان رجلن فیما بینہو و بین عبداللہ ابن ظالم ان المازینی یہ جملہ موطریزہ ہے یعنی محمد ابن علاہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دوسرے استاذ سفیان نے حلال ابن یصاف اور عبداللہ ابن ظالم کے درمیان ایک واسطے کا تذکرہ کیا تھا اس واسطے کی تعیین مصنف کے آگے آنے والے کلام سے ہو جاتی ہے کہ وہ واسطہ ابن حیان ہے یہاں تک تو ہم نے آپ کو سنت سمجھا دی عبداللہ ابن ظالم کہتے ہیں کہ جب فلان شخص کوفہ میں آیا اور اس کے آنے پر فلان شخص خطبہ دینے لگا یہ دونوں یعنی عبداللہ ابن ظالم اور سعید ابن زید بھی اس وقت وہاں تشریف فرماتے ہیں عبداللہ ابن ظالم فرماتے ہیں کہ سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم اس ظالم ان کو دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا ہے سعید ابن زید نے یہ بھی فرمایا کہ میں نو شخصوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے اگر میں دسویں کے بارے میں بھی گواہی دوں تو میں بیجا نہیں ہوں گا گنے گار نہیں ہوں گا میں نے پوچھا وہ نو شخص کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا جبکہ آپ حیرہ پہاڑی پر تھے اور وہ حیرہ ان سب حضرات کی وجہ سے خوشی کے مارے حرکت میں آ گیا تھا تو وہ رک گیا حیرہ حرکت مت کر کیونکہ اس وقت تجھ پر نبی ہے صدیق اور شہید ہیں یہ بظاہر تو تین ہوئے عبداللہ ابن ظالم نے دوبارہ سوال کیا کہ نو بتائیے نا آپ نے تو تین بتایا وہ نو کون ہیں جو اس وقت حیرہ پر تھے انہوں نے کہا وہ یہ لوگ تھے ایک حضور دوسرے ابو بکر تیسرے عمر چوتھے عثمان پانچوے علی چھٹے تلہا ساتوے زبیر آٹھوے سعید بن ابی وقاس نوے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ نو پورے ہوئے دسوے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر اس کی بھی تعین کر دوں تو کوئی گناہ نہیں اس لیے انہوں نے پوچھا کہ وہ دسوہ کون تو اس پر وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے کہا کہ میں ہوں اس روایت میں آیا تھا کہ اور عرب کہتے ہیں آسم یعنی اصل تو آسم ہی ہے بروزن آلم لیکن بعض مرتبہ امالہ کر ڈالتے ہیں اب سنیے اس حدیث میں عشر مبشرہ میں ایک صحابی کا ذکر نظر نہیں آ رہا ہے وہ ہیں ابو عبیدہ ابن الجرہ اللہ مسہارن پوری نے لکھا ہے کہ عشر مبشرہ کی احادیث میں وہ مذکور ہیں اس روایت میں دس کا عدد جو پورا ہوا ہے وہ حضور کو ملا کر ہوا ہے اور جو عشر مبشرہ والی حدیث ہے اس میں حضور شامل نہیں اس لیے وہاں پر دسویں ابو عبیدہ ہے جن احادیث میں آپ کے علاوہ دس مذکور ہیں وہ حراقہ واقعہ نہیں ہیں ترمیزی میں ہے عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فل جنہ وعمر فل جنہ وعثمان فل جنہ وعالی فل جنہ وطلحہ فل جنہ وزبیر فل جنہ وعبد الرحمن ابن عوف فل جنہ سعید ابن ابی وقاص فی الجنہ سعید ابن زید فی الجنہ وابو عبیدت ابن الجرہ فی الجنہ لیکن اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ سعید ابن زید کی روایت ترمزی میں دونوں طرح ہے ایک ہماری ابو دعوت کی روایت کی طرح جس میں عشر مبشرہ میں خود حضور شامل اور ابو عبیدہ کا ذکر نہیں اور ایک روایت سعید ابن زید سے ترمزی میں ایسی ہے جس میں دس کا عدد حضور کے ذکر کے بغیر پورا ہو رہا ہے اور اس میں ابو عبیدہ ابن الجرہ کو ذکر کیا گیا ہے سعید ابن زید کی روایات اصل میں الگ الگ ہیں بعض میں حراء پہاڑ کا ذکر ہے جیسے ہمارے سامنے ابو دعوت میں ہے کرمزی کی ایک روایت میں بھی ہے عبداللہ ابن ظالم کے واسطے سے اور بعض میں حراء کا ذکر نہیں ہے جو عبدالرحمن ابن خمید عن ابیہی کے واسطے سے ہے اس میں حراء کا ذکرہ ہی نہیں ہے اور دس ہواں اس میں ابو عبیدہ کو بتایا گیا ہے بجائے حضور کے اس لیے امام ترمیدی نے سعید ابن زید کی روایات کے اختلاف کی طرف اشارہ اس طرح کیا ہے کہ وقد رویہ من غیری وجہ عن سعید ابن زید عنی نبیی صلی اللہ علیہ وسلم نسیم سعید ابن زید کی روایت عن عبدالرحمن ابن الاخنس عن سعید ابن زید قال احتز حراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمت حراء فلیس علیکہ الا نبی نو صدیق نو شہید وعلیہ رسول اللہ وعبو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحة والزبیر وعبدالرحمن ابن عوف وصعد ابن ابی وقاص وانا اب ذرا ہم ہمارے سامنے والی حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں لما قدیم فلان الى القوفت اقام فلان خطیبا پہلے فلان سے مراد حضرت معاویہ اور دوسرے سے مغیرہ ابن شعبہ سمجھو کہ ایک مرتبہ سیدنا معاویہ قوفہ تشریف لائے تو مغیرہ ابن شعبہ جو ان کی جانب سے قوفہ کے گورنر تھے وہ ان کے آنے پر خطیب بنے خطبہ دیا جس میں اشارہ تھا حضرت علی پر اور تفضیل حضرت معاویہ کی تھی ان پر سعید ابن زید کو غصہ آیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا اللہ طرح الہ حضرت ظالم کہ یہ حضرت علی پر نشانے کر رہا ہے تعریض کر رہا ہے ان کے بارے میں ادھر ادھر بولا ہے حالانکہ علی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کی حضور نے شہادت دی ہے امام ابو دعود نے بڑا اچھا کام کیا کہ معاویہ اور مغیرہ کے نام کی تصریح نہیں کی کنایتن کر دیا یہ امام ابو دعود کا اپنی کتاب میں سنیع ہے چنانچہ ہم نے دیکھا ہے بغور کہ اگر حضرت فاطمہ وغیرہ پر یا کسی صحابہ میں سے کسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت کلمہ سخت لبو لہجے میں بطور تربیت کے بھی کہا ہو امام ابو دعود خالق قضا کہہ کر اس کو گلمل کر دیتے ہیں یہ عدب کا تقاضہ ہے حضور کو حق تھا کہ وہ اس طرح کہتے بڑوں کو حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو کسی طرح تعبیر کریں لیکن چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے باب میں تعدد کرنا چاہیے عدب کا پہلو اپنانا چاہیے اس زمانے کا علمیہ یہ ہے کہ چھوٹے بھی بڑوں کی دیکھا دیکھی اپنے بڑوں کو کسی بھی طریقے سے تبصرے کا نشان بناتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی قدر شناسی احسان شناسی نصیب فرمائے امام ابو دعود کی یہ عادت ہے کہ ایسے موقعوں پر وہ نام کی تصریح نہیں کرتے کئی جگہوں پر اس کے نظائر آپ دیکھیں گے اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ امام ابو دعود نہایت عدب کے ساتھ اس سلسلے میں تعم کرتے ہیں اس کے بعد ایک سند جا رہی ہے ابو کامل کے واسطے سے جو چلتے چلتے آگے تک گئی ہے کہ جاء سعید بن زید بن عمر بن نفل فرحب به وحییہو واقعده اندرجلی علی السرير فجاء رجل من اہل الكوفت يقال له کئی سبن القمت فاستقبله وسب فسب فقال سعید من یسبو هذا الرجل قال یسبو علی قال ثم لا تنکر ولا تغیر انا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علی ویقول وانی لغنی ان اقول علی ما لم یقل فیسألنی عنه غدا اذا لقیتو ابو بکر فی الجنہ الی قوله لمشحد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علی ویسلم یغبر فیه وجه خیر من عمل احد ریاء ابن الحارس کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں مغیرہ ابن شعبہ کے پاس بیٹھا تھا فلان شخص سے مراد وہی مغیرہ ابن شعبہ اس وقت تو ان کے پاس اور بھی کچھ کوفہ والے بیٹھے تھے تو کچھ دیر بعد سعید ابن زید نام کے صحابی تشریف لائے حضرت مغیرہ نے ان کی تشریف آوری پر اور ان کو اپنے تخت پر اپنے پاؤں کی یعنی بٹھا لیا اس درمیان کوفہ والوں میں سے ایک شخص جس کا نام قیس ابن علقمہ تھا ہوا آیا حضرت مغیرہ کی طرف توجہ کی یا یہ کہ مغیرہ ابن شعبہ نے اس کی طرف توجہ کی وہ ادھر ادھر بکواس کرتا رہا گالی گلوچ کرتا رہا بغیر نام کے تو سعید ابن زید نے پوچھا حضرت مغیرہ سے کہ یہ کس کو سب و شتم کر رہا ہے انہوں نے جواب دیا کہ علی کو سعید نے فرمایا عجیب بات ہے کہ صحابہ کو آپ کی مجلس میں ادھر ادھر کی باتیں بولی جارہی ہے صحابہ کے بارے میں نشان لگائے جارہے ہیں سب وہ شتم کیا جارہ اور تم اس پر نکیر وغیرہ نہیں کر رہے ہو حانانکہ یہ حضرت علی ان لوگوں میں سے ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے پھر سعید ابن زید نے صحابہ کے بارے میں عموماً ایک فضیلت بیان کی کہ صحابہ میں سے کسی ایک شخص کا حضور کے ساتھ صرف ایک مرتبہ غزوے میں شریک ہو جانا اور ان میں سے کسی کے چہرے کا غبار علود ہو جانا یہ بہت بہتر ہے تم میں سے کسی کے پوری عمر اچھے عمل کرنے سے اگرچہ اس کو عمر نوح جتنی دی جائے ہزار سال پتا چلا کہ صحابہ میں کسی پر کوئی سب و شتم کرتا ہے تو صلف نے بتایا کہ اس پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے سپاہ صحابہ بن کر کھڑے ہو جانا یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہوگی دفاع عنی صحابہ جس کو میسر ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے اس لیے صحابہ کے باب میں ہمیں مقام صحابہ منقبت صحابہ فضیلت صحابہ عظمت صحابہ جاتے ہیں یا ان کے بارے میں ہمیں مشکوک بنا دیا جاتا ہے تو دین ہل جاتا ہے بہت سخت ضرورت ہے طلب عزیز کو کہ صحابہ کے مناقب و فضائل کو سمجھیں اس کو دنیا میں بتلائیں اور صحابہ کے باب میں اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو خاموشی قطعا اختیار نہ کی جائے کائنا منقان وفقنا اللہ و اییاكم و صلی اللہ و سلم على نبینا محمد و علی و صحبہ